عمر عالم اور حمیرہ کے خلاف کسی سازش کے ہی تحت عمر عالم کو باہر لے جایا گیا اور میں اپنے اس پلیٹ فارم پر چوز کرنے ہیں اپنے ٹوپ سکس فائنالیسٹ ہائی ایبریمنٹ اسی میری ایمس و فیرموی نیچر بیوٹی اینڈ ٹوو مچ کیونر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں جناب سازش رچی جا رہی ہے عمر عالم اور ہمیرہ کے خلاف کسی سازش کے ہی تحت عمر عالم کو باہر لے جایا گیا اور انکٹ کے اندر وہ ہمیں مستیاں کرتے دکھائی دیتا ہے لیکن اپیسوڈ کے اندر وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے بلکل ڈل اور غلط مدوں پر اپنی رائے رکھتے ہوئے ہمیرہ ہمیں دکھا رہے ہیں جیسے کہ وہ جلی ہو جس کو سمجھ نہ ہو جو بغیر وجہ کے لڑتی ہو چونکہ بہت اکثریت جو ہے وہ انکٹ نہیں دیکھ رہی ہے ہونے یہ والا ہے کہ فائنلسٹ کے اندر وہ لوگ جانے والے ہیں جن کے حق میں ہے ایئر وائی کی ٹیم یا تماشا کی ٹیم یا پھر ہمارے جھوٹی گوائیاں دینے والے بادشاہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اس پلیڈ فارم پر چوز کرنے ہیں اپنے ٹوپ سکس فائنلسٹ جس میں سے یقیناً آدھی اور مریحہ جو ہیں ہمارے فائنلسٹ بن چکے ہیں جو کہ حق دار بھی تھے آدھی اپنی نیچر کی وجہ سے مریحہ اپنی گیم کی وجہ سے اب جو چھے بچے ہیں جس میں آتے ہیں عمر عالم مائرہ سائیدہ سائیم ہمیرہ اور لالہ ان میں سے چوز کرنے ہیں چار وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ چوز کرنے جا رہے ہیں لالہ سائیم مائرہ اینڈ سائیدہ عمر کو اور ہمیرہ کو کرنے جا رہے ہیں کھیل سے باہر ہمیں اپنے اس پلیٹ فارم پر ایٹ ای آر وائے کو ٹیک کرنا ہے اور ہیس ٹیک اپنے آپ نے وہ چار نام لکھنے ہیں جس کی ہم چوبیس گھنٹوں کے بعد یہی سے بتائیں گے کہ کون ووٹنگ کے اندر رہا ہے ون اگلے چار جو تو فائنلسٹ ہیں وہ کون ہوں گے کون چھے بنیں گے ٹاپ سکس کے فائنلسٹ آف تماشا وہ چوز کریں گے ہم کیونکہ یہ ریالیٹی شو ہے ریالیٹی شو کس کی وجہ سے بنتا ہے ہماری وجہ سے کس کا شو ہے ہمارا شو ہے ٹاپ سکھ فائنلسٹ کون چنے گا ہم چنیں گے بادشاہ یا ٹیم نہیں چنے گی تو آپ نے کومنٹ سیشن میں جا کر اپنے چار جو رہ گئے ہیں ٹاپ سکس میں آنے والے فائنلسٹ ان کا لکھنا ہے نام اور سا ٹیک کرنا ہے اے ار وائ کو ہم تھوڑا سا گراف کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر گراف کے لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو عمرالم کی گیم جو سٹارٹنگ میں رہی بہت انٹرٹیننگ تھی اور ہمیں وہ جو ہے وہ کھیل کے ٹاسک کے اندر وہ کہیں بھی سٹینڈ لیتے ہوئے نظر نہیں آئے ان کی جو ایک بھولے پن کی جو گیم تھی وہ بھی وہ کھیلتے گے کھیلتے گے باہر سے آئے تو تھوڑا گھمنڈی ہو گئے اور ابھی تھوڑی سی گیم ان کی لڑکھڑاس ہی گئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے شو کو کانٹینٹ دیا کیونکہ سٹارٹنگ میں تو کانٹینٹ تھا ہی نہیں اس کے بعد اگر لالا کا گراف دیکھا جائے لالا شروع کی دنوں میں بڑے ہی اچھے جو تھے جوک پاس کرتے گئے اس کے بعد کرتے 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 بھوک جو تھا اناج اس طرح کم ہوتا گیا لالا کی جو بھڑاستی وہ بڑھتی گئی بی بی شوٹ بڑھتا گیا اگر لالا اپنی اس غلطی کو مان لیتے جس پہ بادشاہ نے جھوٹی گوائی دی ہے تو لالا ٹو فائنلسٹ میں ایزی لی جا سکتے تھے میں آئے آپ کو بتا رہا ہوں سائم نے بتایا کہ وہ اصل میں زندگی میں بھی تھالی کا بینگن جیسے ہی ہیں ان کی یہ گیم تھی حالانکہ گیم نہیں تھی چور مچائے شور آپ کو پہلی بتا چکوں گے عمرال ان کے جانے کے بعد اس نے دیکھا گروپ کمزور ہے ادھر شفٹ کر گیا عمرال واپس آیا دوبارہ ادھر شفٹ کر گیا مریحہ کو نکال دیا تو سائم کی کچھ اس طرح سے گیم رہی ہے ان کا رہا گراف نہ ادھر کے نہ ادھر کے صرف اپنی ذات کے اچھا جی اس کے بعد اگر دیکھا جائے مائرہ کی گیم مائرہ کی گیم شروع میں کچھ نہیں تھی پھر کرتے 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 اس نے چیزوں میں انٹریسٹ لینا شروع کیا جہاں پہ کل کی اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ لالا نے وہ کریڈل لے لیا کہ میں نے مریحہ کے اگینسٹ مائرہ کو کھڑا کیا یا اللہ اپنا تو تمہیں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اچھا جی مائرہ کی گیم وہاں پہ خراب ہوئی جہاں اس کو لے کر گئے مال کے اندر سامنے والی نے کہہ دیا آپ تو ہیں ہی چڑیل اور ساری چڑیل بچاری تھی خراب ہوگی اور ہمیرہ ہمیرہ کو جتنا ایریٹیٹ کیا گیا اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی بہو کے ساتھ اس طرح سے ہو تو آپ لوگوں نے ان سب کو ووٹ کرنا ہی ہے سائدہ جو فضول کے مدنوں میں لڑی سٹارٹنگ میں وہ کوکنگ نہیں ان کو ایس شیف اس کے اندر جو تھا لائیا گیا اور اس کے بعد ابھی تک ان کی گیم کی کوئی سمجھ نہیں آئی وہ دوسروں کو جیتانے ہیں یہ دوسروں کا نام نہیں تھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جیتوں گی تو پھر ٹوپ سکس میں آنے کا فائدہ ہی کیا اگر آپ نہیں جیتیں گی تو یہ تھے ہمارے جو بچے ہوئے گھر کے چھے افراد جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے ان کا جو ہے پرسنیلٹی گراف رہا ہے اس طرح سے گیم کا گراف رہا ہے آپ کو چوز کرنے ہیں اپنے وہ چھے ٹوپ فائنلی جس میں سے دو وہ کر چکے ہیں چار ہم کریں گے ہیشٹیک لکھئے چار نام بتانے ہیں آپ نے چاروں نام بتانے ہیں ہیشٹیک لکھئے ہوں گے نام بتائیں ایئر وائے کو ٹیک کریں یہی یہی ہے پلیٹ فارم یہی پہ ہم چوز کریں گے ہمیں فائنل ہونا چاہیے کہ ہمارے چھے ٹوپ فائنلیسٹ کون ہیں اسے گزہ اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ